بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد محمد میرے بہن بھائیوں اس وقت دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے ڈرگ ابیوز کا کینیڈا میں بھی اور امریکہ میں بھی یورپ میں بھی اور پاکستان جیسی جگہ میں بھی جہاں اسلامیک ریپبلک اور پاکستان ہے وہاں مسلمان لوگ ہیں مسلمان فیملیز ہیں مسلمان بچے ہیں اور اسلام نے اتنی سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی نشی کی چیز آپ نہیں استعمال کر سکتے حتیٰ کہ آپ ایک ڈراب وائن کنیا استعمال کر سکتے فرگیٹ آلکاہول اور برینڈی اور شیمپین کو تو بھولیا ہے آپ ایک بیر کا ایک ڈراب نہیں آپ نہیں اور کہاں پھر میں سنتا ہوں کہ وہاں پہ ٹینیجرز سپیشلی وہ جو ہیں ڈرگز میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں اور اپنی پوری فیملی کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں بائی فالنگ انٹو یہ ڈرگ کے پرابلم تو نمبر ون جیسے یہاں پہ ہر ایک کی زندگی اتنی بیزی ہے اور ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کو لک آفٹر کرنے کا تو پاکستان میں بھی ہشر ہوا ہوا ہے کہ بچوں کے لئے ٹائم نہیں ہے ماں باپ کا لیکن پھر یہ ہے کہ پاکستان میں تو شکر ہے کہ نانی ہے نانا ہے دادا ہے دادی ہے مامو ہے چچا ہے پڑوسی ہے وہ کہتے ہیں کمس کا مہاں پہ یہ سہولت ہے یہاں پہ جو لوگ شفٹ ہوئے ہیں پاکستان سے تو یہاں پہ تو میان بیوی رہ رہے ہیں بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں بچوں کو اگر میان بیوی جاپ پر مست ہیں تو کمس کا مہاں تو اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو چاہیے کہ وہ کڑی نظر رکھیں بچوں پہ خاص طور پر تینیجرز پہ کہ وہ ڈرگز میں جو ہیں نئی ہارڈ ڈالیں تو دن رات سمجھائیں بچوں کو کیونکہ یہ بہت ہی بری حیبیٹ ہے اس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں تو یہ بہت کمپلیکس مسئلہ ہے میں اس کلپ میں آسانی سے پورا اس کو سولف کر کے نہیں بتا سکتا لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ سموکنگ اتنی کرتے ہیں پاکستان میں جیسے کہ چمنی کی طرح سموک کرتے ہیں چین سموکرز کیونکہ وہاں سستی ملتی ہے اور کوئی پوچھنے مالا نہیں آپ کو پتا ہے یہاں پہ یعنی کہ یورپ میں تو کئی ملک ہیں آپ پارک میں سموک کر رہے ہیں تو آپ کو وہ فائن کریں گے کہ بھئی تم پارک کی ہوا کیوں خراب کر رہا ہوں تو کہاں لوگ گھروں میں اور کمروں میں بند اور بچوں بی بی کے ساتھ ایسی سموکنگ کرتے ہیں اور وہ سیکنڈ ہینڈ سموک سے وہ تو نہیں مر رہے لیکن بی بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں سیکنڈ ہینڈ سموک سے کیونکہ اس مور ڈیڈلی خطرناک جو سیکنڈ ہینڈ سموک ہوتا ہے کمپیرڈ تو دی فرس ہینڈ سموک جو پی رہا ہے تو اس کے لیے اور ایون جو ڈرگز یعنی کی وہ سٹے مار رہے ہوتے ہیں ڈرگز کے تو اس کا جو ہے ٹرائے کر کے دیکھیں ہزاروں لوگوں نے ٹرائے کیا اور ان کی یہ ہیبٹ ختم ہو گئی اگر وہ سموکنگ کر رہے ہیں ڈرگز کہ سٹے مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ تو پہلے ویل ہونی چاہیے ویل اور پریشر ہون چاہیے سارے خاندان کا کہ سب چڑھائی کریں کہ تم جو ہے نا آج سے جب بھی تمہارا سٹا مارنے کا موڈ آئے چاہے سگریٹ چاہے ڈرگز کا تو تم جو ہے ایک میڈیم سائز کی فریش گاجر کھاؤ that simple یا ایک گاجر اگر کھائی جب بھی سٹے کا موڈ آیا ایک گاجر کھائی لی تو دو ہفتے بعد ایسا ہوگا کہ ایک تو آئی سائٹ اچھی ہو جائے گی کیونکہ گاجر ہیں آئی سائٹ آئیس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں تو جو بھی بندہ ہے اس کی آئی سائٹ اچھی ہو جائے گی اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انگریڈینٹس ڈالی ہیں گاجر میں وہ ایسی زبردست ہیں کہ کنٹینیویسلی اگر ویل پاور کے تھو وہ گاجر بس کھا لے جب بھی شوٹے کا موڈ آئے تو دو ہفتے میں آئی سائٹ بھی اچھی ہو جائے گی اور وہ ہیبٹ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اب بتائیں اس سے آسان علاج کیا ہو سکتا ہے اور گاجر اچھی چیز ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے مزی کی ہوتی ہے تو اور گاجر کھائیں گاجر نہ اس کا حلوہ شلوہ گاجر جس کرنچ کرنچ گاجر کھائیں تو دو دیت اور انشاءاللہ آپ کی بہت خطرناک حیبٹ ختم ہو جائے گی تو اگر اس سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے اور آپ کی حیبٹ ختم ہوتی ہے تو آپ پلیز اس کو آگے شیئر کریں اور لوگ کی بھی جانیں بچائیں لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میں اور بھی ایسی کام کی کلپ آپ کو بھیجتا رہا ہوں ویسی میرا ایمیل ہے r a z a hakeem ha a k w m 7 h 6 g mail dot com تو آپ فیڈبیک دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رحیم و کریم وہ help کرے گا اگر آپ پوشش کریں تینک یو اللہ حافظ ضرور سبسکرائب کی گیا